حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لئے عالم کی مذہب اسلام لے کر آئے تھے اور اب حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کے دوبارہ اسلام کو زندہ کرنے کے باوجود اس آیت کا مذہب پہلے نمبر پر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں ایسا کیوں ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ السلام تمام دنیا کے لئے آئے تھے ٹھیک؟ کوئی شک نہیں اس میں رسول اللہ علیکم جمعیت اللہ تعالی نے قرآنش میں کہا ہے رحمت اللہ العالمین کہا ہے قعفت اللہ ناس کہا ہے سب کل لوگوں کے لئے تو اسی لئے آپ نے فرمایا جو اپنی پانچ خصوصیات تھیں ان میں سے یہی بھی ہے کہ میرے لئے تمام زمین تبلیغ کا ذریعہ اپنائی گئی ہے تمام تمام دنیا ان باتوں میں سے یہ بھی ہے تو تبلیغ کر کے جو اریجنل تبلیغ تعلیم ہے قرآن کریم کی ہے ٹھیک ہے؟ اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو ہی کہا ہے کہ آپ کو میں اللہ تعالی نے کے دنیا میں تمام دنیا کے لئے بھیجائے کسی مذہب کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کسی نبی کو کہا ہوا کہ تم میں میں نے اللہ تعالی نے یہ پیغام دیا اس کتاب میں تو رات میں لے لو انجیل میں لے لو کسی اور کتاب میں لے لو پرانی سکرپچر جتنے ہیں نا کسی میں یہ نہیں کہا ہوا کہ اس نبی کو کہ تمہیں تمام دنیا کے لئے بھیجائے ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ صرف اور صرف قرآن کریم کا کلیم ہے یا قرآن کریم کی تعلیم ہے یا قرآن کریم کی کا ارشاد ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے لئے کہ میں نے آپ کو تمام دنیا کے لئے بھیجا اور اسی کے نتیجے میں آپ کے ماننے والے بھی کبھی فرض بنتا ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کو تبلیغ کریں پہلی کسی کتاب میں کسی نبی نے یہ کلیم نہیں کیا کہ میں تمام دنیا کے لئے آیا ہوں یہ صرف اور صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے کیا ہے دیکھ باقی رہ گی بات کہ عیسائی دنیا میں زیادہ ہیں اور مسلمان کم ہیں دیکھ پہلے نمبر پہ عیسائی ہیں دوسرے نمبر پہ مسلمان مذہب کے لحاظ سے عیسائیت کی جو تبلیغ آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام لے کے آئے تھے وہ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں تو بنی اسرائیل کی جو لاؤس شیپس ہیں بارن ٹرائبز ہیں ان کے لئے آیا ہوں ٹھیک انہوں نے تبلیغ کی انہوں نے تبلیغ کرنے کے لئے ہجرت کر کے کشمیر بھی آئے جہاں باقیہ دس ٹرائب تھے یا اس علاقے میں ان دوسروں مختلف جگہوں پہ اس کے بعد جب عیسائیت پھیلی ان کے پاس حکومت آگئی رومان امپائر کی وجہ سے تو اور پھر پولوز کی غلط قسم کی تعلیم جو ہے اب تشاہیو کی تعلیم ہی نہیں جو تیسا لے کے آئے تھے وہ تعلیم تو نہیں دے رہے نا عیسائی انہوں نے ہر جگہ تبلیغ شروع کر دی وہ کیا اچھا کیا ہے کہ قریب کچھ جو لوگ جو تھے وہ مدانیت کے قائل تھے لیکن اکثریت جو عیسائیت پھیلی ہوئی ہے اب وہ دین تو نہیں ہے وہ تو ایک ایک سیسائیٹی بن چکی گئی ہے یا ایک مذہب تو نہیں رہا مذہب کے نام پر ایک ایسی تعلیم قائم ہو گئی ہے جو غلط ہے جو خلال تارے کی طرف سے نہیں ہے اس کو وہ پھیلا رہے ہیں دنیا میں شک پھیلاتے جائیں اور دنیا میں ایک عیسائیت جو ہے وہ کیونکہ عزدی صاحب چھے سو سال پہلے آئے تھے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے اس وقت سے ان کی تبلیغ ہو رہی ہے عیسائی مختلف ملکوں میں تھے مختلف دنیا میں تھے تو وہ پہل پہلے ہی پھیلے ہوئے تھے اسلام بعد میں آیا چھے سو سال بعد آیا اور تم دیکھو کہ عرب سارے عرب میں پھیل گیا بلکہ عرب سے باہر نکل کے افریقہ میں پھیل گیا آن سلم کے زمانے میں پھر اس کے بعد یورپ میں بھی پھیل گیا ایشیا میں بھی پھیل گیا بلکہ آن سلم کے زمانے میں چین تک چلا گیا تو اس طرح تبلیغ کے ذریعے سے اسلام نے پھیلنا تو اور پھیلتا چلا جا رہا ہے اس عرصے میں تم دیکھو کہ ساری دنیا میں بشک عیسائیت ہے لیکن عیسائیت اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے عیسیٰ کو خدا بنا دیا حضرت عیسائیت تو خدا بان کے نہیں آئے تھے اسلام جہاں بھی ہے اپنی اصلی حالت میں ہے قرآن کریم اپنی اصلی حالت میں ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیتا ہے اسلام وہ وہی ہے جو خدا تعالی نے بیان کیا جو جتنے ہی مسلمان ہیں چاہے وہ نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں وہی مقام دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر زمانے میں اسلام کو پھیلانے کے لئے مجدد بھی آتے رہے آخری زمانے کے مجدد خاتم الخلفاء حضرت مسیح مہد علیہ السلام بن کے آئے اور مسیح مہد اور مہدی مہد بن کے آئے اور اس وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو نبی بھی کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بھی کہا ٹھیک اب آپ کے ذمہ میں یہ کام لگایا گیا کہ آپ نے اس کام کو جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے ساری دنیا میں اسلام کی تبلیغ اور اللہ تعالی کا پیغام پہنچانا اس کو حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کام اللہ تعالی کے فضل سے جماعت احمدیہ کر رہی ہے اور ہم اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک ہماری تعداد عیسائیوں سے زیادہ نہیں ہو جاتی یا دنیا کے اکثر مذہب سے زیادہ نہیں ہو جاتی اور اس لیے حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت تیسہ علیہ السلام نے جو دنیا پہ غلبہ پایا یا ان کی تعلیم دنیا میں پھیلی گیا عیسائیت ازادی سے حیسائی تبلیغ پھیلنے شروع کی اور پھیل گئے اس کو تقریباً تین سو سال کا عرصہ لگا تھا ٹھیک ہے اور فرمایا کہ تو میں بتاتا ہوں کہ تین سو سال کا عرصہ نہیں گزر لگے گا نہیں لگنا عرصہ زیادہ لگے گا اور یہ وقت نہیں گزرے گا کہ تم دیکھو گے کہ اسلام ساری دنیا پہ غلبہ گیا ہے ٹھیک ہے اس لیے آج تو ہم تھوڑے ہیں نمبر دو ہیں کوئی بیس فیصد پچیس فیصد زیادہ ہیں عیسائی مسلمانوں کے نسبت لیکن حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو آئے ابھی ایک سو بائیس تائیس سال کا عرصہ ہوگا ہے تو ابھی تو اگر تین سو سال لگانے ہو تو ایک سو پشتر سال پڑے ہیں لیکن اتنا عرصہ نہیں انشاءاللہ ہوگا جس طرح اسلام پھیل رہا ہے جس طرح دین پھیل رہا ہے تم دیکھو گے کہ انشاءاللہ عیسائیت تو ضرور رہے گی یہودی بھی رہیں گے عیسائی بھی رہیں گے دوسرے مذہب بھی رہیں گے لیکن اسلام کی اکثریت ہوگی مسلمانوں کی اکثریت ہوگی ان مسلمانوں کی اکثریت ہوگی جو حضرت مسلمان علیہ السلام کو قبول کرنے کے انشاءاللہ سعیت بھی پھیلی تھی تو ایک رومان حکومت کے قبول کرنے سے پھیلی تھی نا زیادہ تر تو اب بھی کسی ایک حکومت میں اگر اسلام قبول کر لیا تو بڑی جلدی سے اسلام پھیل جائے گا اس لیے ساری دنیا کے لیے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اب اب تک عیسائیوں سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام جھوٹا ہو گیا نہیں اسلام اسلام کی عمر عیسائیہ سے بیسے تو 600 سال کم ہے لیکن اگلہ 300 سال تم نہیں دیکھو گئے اس سے پہلے اسلام والب آجائے گا ٹھیک اور دوسرے یہ دعویہ بھی نہیں ہیں باقی مذہبوں کو جیسا کہ میں نے بتایا ہے یہ صرف اسلام کا دعویہ ہے اور اس صرف حضرت اللہ علیہ وسلم کا دعویہ ہے کہ میں تمام دنیا کے لیے آئے ہوں قرآن کریم نے لکھا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے